السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جو میں وظیفہ بتانے جا رہا ہوں وہ بہت اہم وظیفہ ہے ایک صحابی ہے حضرت عثمان بن عبیلعاص رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے اتنی زیادہ تکلیف ہو رہی تھی اتنا زیادہ درد ہو رہا تھا ایسا لگتا تھا کہ میں اس درد کی حلاق ہو جاؤں گا مر جاؤں گا فوراً میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور میں نے شکایت کیا اللہ کے رسول مجھے جو تکلیف ہے مجھے جو درد ہو رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ میں حلاق ہو جاؤں گا میں مر جاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے جہاں پہ درد ہو رہا ہے وہاں پہ اپنا دائیں ہاتھ رکھو اور تین مرتبہ بسم اللہ پر ہو اور سات مرتبہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد وحاضر وہ صحابی فرماتے ہیں کہ جیسے میں نے یہ عمل کیا فوراں اللہ تبارک وطالعہ نے مجھے افاقہ دیا اور اس کے بعد کبھی میرے جسم میں کوئی درد کوئی تکلیف نہیں ہوئی لہٰذا یہ عمل میں اپنی اولاد کو اپنے رشداروں کو اپنے بالبچوں کو ہمیشہ بتاتا رہا اور وہ لوگ بھی اس پر عمل کرتے رہے اللہ نے انہیں بھی شفا دیا لہٰذا اگر آپ کے جسم میں کوئی تکلیف ہے کوئی پریشانی ہے کوئی درد ہے تو اس عمل کو ضرور آزمائیں اللہ تبارک وطالعہ آپ کو بھی اس دعا کے ذریعے سے شفا دیں گے